ہلو ایوریون بریانی is my most favorite food تو آپ کے ساتھ میں اس کی ریسپیات شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے آپ آئے لیں اس میں ایک پیاس کو فرائی کر لیں پیاس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں آپ چکن ایڈ کریں چکن ایڈ کر کے اس کو ہلکا سپرائی کر لیں اس کے ساتھ یہ آپ ادرک لیسن کو بھی ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی جو پو بغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس میں نمک حلتی لال میرچ اور سوکھا دھنیا ڈال کے اس کو بھون لیں یہ اس کی اندر جذب ہو جائیں گے جیسے جیسے یہ فرائی ہوتا جائے گا پھر اس کو تھوڑی دیر کیلئے بھون لیں ساتھ یہ آپ اس میں ایک دو ٹاماٹر ایڈ کر کے ڈال لیں یہ ٹاماٹر آپ جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا چٹ پٹی بنیں کہ آپ میں نے گرم مسائلیں لیے اور ان کو گرائن کر لیے میں ان کو ہمیشہ گرائن کر کے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے مو میں آنے والے اچھے نہیں لگتے ویسے آپ ان کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑا لیمن لے کے میں نے اس کے بیچ نکال دی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دی پھر ساتھی میں نے ایک پوٹیٹو لے دیا وہ بھی ڈالا ساتھ کرین میرچ بھی ڈال دی اب ایک اور پین میں میں نے پانی ڈالا اس میں نمک اور آئل ڈال کے اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے تقریباً آدھ گھنٹے بھی گوئے ہوئے چاولوں کو اس میں ڈالا اور اس کو پکایا اور یہاں میں نے سالن میں تھوڑا سپانی اٹھ کر دیا جب یہ 50% کک ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کو مثالے میں ڈال دیا اسی یہ ہوتا ہے کہ جو چاول ہیں وہ مثالے میں پک جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بڑا مزے کا آتا ہے پھر باقی جو 80% پکی ہوئے چاول ہیں ان کو ڈالا اور اس کے بعد ایستہ ایستہ چاول سات پک رہے تھے تو یہ 90% پکے ہوئے بھی ڈال دیا اب اس میں میرے پاس زافران تھا تو میں نے زافران ڈال دیا پھر میں نے اس کو دس منٹ کے لئے دم پر لگا یا دم پر لگانے کے بعد اس کو کھولا اور یہ تازہ تازہ گرم گرم بریانی ریڈی ہے آپ بھی میرے طریقے سے ایک تفہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے لگی آپ کو